ہم آپ کو ایک ایسے تیرد کی یادرہ کرانے جا رہی ہیں جس کا پورانک مہدو تو ہے ہی ساتھ ہی یہ اس دھان ہندو مسلم ایکتہ کی بھی مثال قائم کر رہا ہے سلیمہ باد جو گیندر ہے ہندو کی آستہ کا سادھنا کا لیکن اس نگر کو بسانے والا کوئی ہندو نہیں بلکہ مسلم تھا شے شہ سوری جی ہاں یہی وہ شخص تھا جس نے سلیمہ باد نگر کی استھاپنا کی جبکہ پرانوں میں ورنیت نمبارک پیٹ کی استھاپنا دیوچارے پرشو رام نے کی تھی دیوچارے پرشو رام جی کے آشروات سے شیر شہ سوری کو پتر رتنے کی پرابتی ہوئی اور اپنے بیٹے سلیم کے نام پر ہی سوری نے سلیمہ باد نگر کا نرمان کروایا پرشو رام دیوچارے نے یہی پر رہ کر تپسیا کی تھی ان کی تپو اسدھلی آج بھی یہاں ویتیمان ہے یہاں آنے والے شدھالو اس تپو بھومی کے درشن کرنا کبھی نہیں بھولتے ساتھ ہی پرشو رام جی دوارا جبی جانے والی مشال مالا اور ان کے کھڑاؤں بھی درشنی ہے نمبارک تیت سلیمہ باد میں سرویشو پربھوں شریش علیک رام کا اتیانت سوکشم وکر ہے جن کی درشن مگنی فائن گلاس سے کرنے پڑتے ہیں بھگوان شریحری کا یہ اب تک کا جیاد سب سے چھوٹا فکر ہے پراتیکال شدھالو پانگتی بد ہو کر شریحری کے درشن کرتے ہیں شریحری کی سیوہ کی یہ پرمپرا دیوارشی نارت کے سمیے سے گرو پرمپرا کے روپ میں ابھی تک چلی آ رہی ہے برطمان میں پیٹھا زین نمبار کا چارے شریحری مہاراج کے ہاتھوں میں یہ پرمپرا سرکشت ہے پراتیکال کی آرتی کے وقت بھاری سنکھیا میں شردھالو جن یہاں موجود رہتے ہیں بھاوی پینٹنگز دیکھ کر نظری انعیاس ہی تھہر جاتی ہیں چاندی سی بنے نجمندیر کی دروازوں پر شریحری کی لیلاؤں اور ان کی پریے پاتروں کو بہو بھی درشایا گیا ہے ماندیر کی بھاویتہ کو دیکھ کر ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ مانو ساکشات بھاگوان شریحری کا آواز یہیں پر ہو یہاں سربیشوی پربو کا بھاوی مندیر آج بھی شردھالو کو اپنی یور آکرشت کرتا ہے اس مشار مندیر میں بھاگوان کی تین الگ الگ وکرہ ہیں پہلا وکرہ ہنس بھاگوان دوسرا شری رادہ کرشن اور تیسرا وکرہ سربیشوی پربو کا ہے پڑھم پران میں ورنیت نمبار کے سروور آج بھی اپنی عدبو جھٹا بھی خیرتا ہے اس مشار سروور کی خوبصورتی دیکھتے ہی بنتی ہے اس سروور میں اسنان کر کے بھاگت جن خود کو دھنے محسوس کرتے ہیں اور گنگا اسنان کے سمان ہی پھل پاتے ہیں دور دھرا سے آنے والے یادری سروور کے شیطل جل سے اپنی تھکاوٹ دور کرتے ہیں نمبار کے تیرد پوروچاریوں کے سماندھی اس تھل بھی دیکھنے یوگی ہونے کے ساتھ ساتھ بھاگتوں کی آستھا کے بھی کیندر ہے ایسی ماننے تاہے کہ ان سماندھیوں کے چرن اس تھلوں کی پوچہ ارچنا ماترے سے ہی ویبین شاریرک ویادیاں اور روگ دور ہو جاتے ہیں نمبار کے تیرد میں جنماشت می کا بھاوے آیوجن کیا جاتا ہے رنگ برنگی پھولوں سے مندر کو سجایا جاتا ہے پھولوں سے آجھادت مندر کی شوبہ ہر کوئی اس منظر کو اپنی آنکھوں میں خیط کرنا چاہتا ہے پورا کا پورا ماحول کرشن بھاگتی کے سمندر میں گوتی لگاتا نظر آتا ہے اس افسر پر یہاں بھاگت جنوں کی خاصی بھیڑ ہوتی ہے موسیقی موسیقی